جی اسلام علیکم اچھا پہلا ہے smallest meaningful unit in a language اب وہ پہلے ہم لینگویج کی بات کر رہے تھے تو smallest unit جو لینگویج کا ہے نا جیسے ایک الفاظ ہے ایک چھوٹا سا ٹکڑا ہے لینگویج کا تو اس کو مارفیم بولا جاتا ہے ٹھیک ہے کیا بولا جاتا ہے یہ ایک ترمنالوجی ہے کہ لینگویج کا smallest unit smallest یعنی سب سے چھوٹا اسا لینگویج کا تو اسے مارفیم بولیں گے اور پھر جب ہم ان ورڈز کو جو مکٹھا کرنے کے بعد ایک سنٹینس اسے سنٹیکس بولتے ہیں پروپر آرینجمنٹ ایک مختلف ورڈز ہیں ان ورڈز کو ملا کے ایک پورا سنٹینس جو بولا جاتا ہے اسے سنٹیکس بولتے ہیں کیا بولتے ہیں سنٹیکس ورڈز کا مجموعہ کو جو کمینے فل جملہ بن جاتا ہے اسے سنٹیکس بولتے ہیں اور لینگویج کا سما لیفٹ یونی جو ترسے مارفیم بولتے ہیں پھر ان جو الفاظ ہوتے ہیں ان کے مینے کو سمجھنا یعنی جیسے وہ مختلف اسی طرح جو ہے وہ جیسے انڈرگو جی ہے اسی طرح مختلف ٹرمانال و چیز بولی جاتی ہیں ورڈز بولے جاتے ہیں اب اس ورڈز کے پیچھے جو مطلب چھپا ہوتا ہے ان مطلب کو سمجھنا اسے سنٹیکس بولتے ہیں سنٹینس بہائنڈ ورڈز اسے سنٹیکس بولتے ہیں اسی طرح نیکس ہے سنٹینس سوشل اسپیکٹ آف لینگویج جوز سوسائیٹی کے اندر لینگویج کو استعمال کرنا سوسائیٹی کے اندر لینگویج کو استعمال کرنا سوشل اسپیکٹ اس کو سپونٹینیس نوائزز آف انفینڈ ڈیفرنٹ فرام نیٹیو لینگویج اب ایک چھوٹے بچے ہوتے ہیں تو شروع میں بالکت دائی وہ جو نا کوئنگ کر رہے ہوتے ہیں اب وہ کوئی نا ان کی شنا یہ نہیں اب وہ انگریز کا بچہ بھی ویسے ہی کر رہا ہوگا مسلمان کا یعنی پاکستانی بھی ویسے ہی کر رہا ہوگا تو یہ والی کوئنگ ہوتے ہیں اس سے یہ پتہ نہیں چلتا کہ بچہ نیٹیو کیا ہے اور اس کے ببلنگ میں ببلنگ میں ہمارا بچہ کہ دا دا نا نا با با یعنی ہمارا بچہ ہوگا تو وہ اس طرح ببلنگ کر رہا ہوگا یعنی اس سے پتہ چلے گا کہ وہ کوئی نیٹیو الفاظ ہوں گے جو وہ کہہ رہا ہوگا اور اگر انگریز کا بچہ ہوگا تو وہ کچھ اور بول رہا ہوگا تو اس طرح یعنی وہ کانسونینٹ کو ادا کرنا تو یہ ببلنگ جس سے پتہ چلتا ہے اسی طرح اب بھی دو تین اور سوال میں نے دیکھیں اس میں ایک سوال تھا کہ یہ جو پازیٹیو پونیشمنٹ اور نیگٹیو پونیشمنٹ ری انفورسمنٹ کے اندر ہم نے اس کے بات کی تھی پازیٹیو پونیشمنٹ کیا ہوتا ہے کہ جب میں نے پازیٹیو کا مطلب ہوتا ہے کچھ دینا اور نیگٹیو کا مطلب ہوتا ہے کچھ لینا ایک یاد رکھنے پازیٹیو مطلب دینا نیگٹیو مطلب لینا پازیٹیو پونیشمنٹ کیا ہوگا دیشمتorkات جو دے نہیں ہے اب وہ کونسیDIشمنٹ گا نصف دیانی ہے بچے میرے پاس پڑھتے ہیں اور ہے اب بچہ کام کرکے نہیں آتی میں نے اسے جووانا Watیون ہموارک کرکے گرسر نہیں آیا میں نے اسے دبل ہمورک دے دیا کہ آپ نے کل والا ہم transgender نہیں کیا تو میں یا آپ کو ڈبل ہمارک دے رہا ہوں اگر مطلب آپ کو یہ سزا ہے کہ آپ کو وہ کریں یا ایک بچہ ہے کلاس پڑھ نہیں رہا تو میں اس کو جوو وہ ڈبل ہومورک دے دیتا ہوں کہ آپ نے یہ دو دفعے کام کوئی یعنی اس میں اس کے اندر میں کوئی ایسی چیز جیسے ہوتا ہے نا ایک بچہ جو ہے نا وہ نہیں اٹھ رہا تو اس کے الارم لگا دیتے ہیں کہ آپ جو ہے نا الارم لگاؤ اب میں نے اس کو کوئی چیز دے دی ہے جس کی طبیعت پر گراؤں گزر رہی ہے اس کے لیے سزا ہے پازیٹیو پرنشمنٹ میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کوئی چیز دے رہے ہوتے ہیں جو کہ اس بچے کے لیے بچے کو پسند نہیں ہوتی اسے پازیٹیو پرنشمنٹ کہتے ہیں نیگٹیو پرنشمنٹ ہوتا ہے کوئی چیز واپس لینا میں نے بچے کو موبائل دیا تھا کہ آپ کے نومی میں بہت اچھے نمبر آئے ہیں تو بیٹا یہ آپ کو میں موبائل دے رہا ہوں اب بچے کو دیکھا کہ وہ نہیں پڑ رہا نہیں ٹھیک کام کر رہا تو وہ اس ہر کو موبائل میں لگا رہتا ہے تو میں کہتا ہوں میں اس نیگٹیو پرنشمنٹ یہ ہوگی کہ میں بچے سے موبائل واپس لے لوں گا اور نیگٹیو ہم آپ یہ کہیں گے ایک سار نیگٹیو رینفورسمنٹ میں ٹیمپریری ہوتا ہے اس چیز کا لینا اور نیگٹیو پنشمنٹ میں کمپلیٹلی مکمل طور پر کسی سے کوئی چیز واپس لینا یہ نیگٹیو پنشمنٹ میں کے اندر آفتا ہے نیگٹیو پنشمنٹ کسی چکس سے مکمل کوئی چیز بھی لے لینا موبائل اس سے واپس لے لینا نہ دینے کی نیگٹیو پنشمنٹ ہو جائے گا ایک اور سوال ابھی ملا وہ تھا اس کا کہہ رہے تھے کہ نیوٹرل سٹیمولس اور نیچرل سٹیمولس کے ان کو فرق کا پتہ نہیں چلا اب ایک ہوتی ہے نیچرل دیکھیں میں کہتا ہوں کہ مجھے بھوک لگی ہوئی ہے اور جیسے ہی میرے سامنے نام آتا ہے کہ میں آپ کے لئے مٹن بنوا کے آ رہا ہوں میرے موہ سے سلائیو آ جاتا ہے یہ ایک نیچرل جو ہے اب بطلب جو سوریس کو میں اسے کروں مجھے بھوک لگی ہے اور یہ قدم جو نا وہ میرے سامنے جو نا وہ روزٹ ہوا ہوا گوشت آ جاتا ہے میرے سامنے مٹن کا سالن آ جاتا ہے اب میرے سامنے اس کے آنے سے فوری میرے موہ سے جو ہے وہ پانی ٹپکنے لگتا ہے سلائیو آنے لگتا ہے یہ نیچرل سٹیمولس ہے کہ یار مجھے ایک نیچرل چیز ہے اس کے اوپر میرا کنٹرول بھی کوئی نہیں ہے میرے اختیار بھی کوئی نہیں ہے میرے بھوک لگی تھی کھانا آیا میرے موہ سے پانی آ گیا بات ختم یعنی جہاں نیچرل ہوتا ہے جہاں ایک چیز کے ساتھ نیچرلی اٹیچ ہے نیچرلی اٹیچ ہے تو یہ ہوگا نیچرل سٹیمولس ہوتا ہے یعنی وہاں کلاسیکل کنڈیشننگ میں دیکھیں کہ ڈاغ بیل بجتی ہے کھانا آتا ہے کھانا آنے پہ بکھے ڈاغ کے موہ سے سلائیوہ آتا ہے یہ نیچرل سٹیمولس ہے اب کیا ہوا کہ بیل بجتی تھی کھانا آتا تھا پھر سلائیوہ آتا تھا اب ڈاغ کو مستلسل روزانہ ہر روز بیل بجنے کے بعد کھانا آتا تھا تو ڈاغ کے مائنڈ کے اندر کنڈیشننگ ہو گئی ہے کہ یار یہ بیل بجی ہے مثال طور پر کھانا بیل بجنے کے پانچ بیٹ بعد آتا ہے تو بیل بجی ہی ہے تو ڈاغ کے موہ سے سلائیوہ آ جائے گا کہ یار یہ نا میرا کھانا آ گیا ہے یعنی وہ فلی تیار ہو جائے گا تو اب کیا بیل بیل کے بجنے سے کیا مثال کے طور پر ابھی بیل بجی تو کیا بیل کے بجنے سے میرے موہ سے جو ہے وہ آئے گا سلائیوہ آئے گا نہیں آئے گا نا بیل کے بجنے سے لیکن جب کنڈیشن ہو جائے گی تو بیل ایک نیوٹرل چیز ہے بیل کیا ہے ایک نیوٹرل چیز ہے تو نیوٹرل چیز کے اوپر کنڈیشنگ ہونا نیوٹرل چیز کے اوپر ایسا ریسپونس ہونا جو نیچرل کے اوپر ہوتا ہے اسے نیوٹرل سٹیمولس بولتی ہیں تو بیل یہاں پہ نیوٹرل سٹیمولس ہے کہ بیل کا کھانے موہ کے سلائیوہ کے ساتھ تعلق نہیں ہے لیکن بیل بھائی تھی ہے تو موہ سے پانی آ جاتا ہے تو یہ نیوٹرل سٹیمولس ہوگا اور نیچرل سٹیمولس کیا ہوگا کہ کھانا آتا ہے اس کے بدلے میں ریسپونس میرے موہ سے پانی آتا ہے تو یہ نیچرل سٹیمولس ہوگا